شاگ جیلاں پیر پیران سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کو سلطان سنجر نے خط لکھا ذرا غیرت فقر کا اندازہ کیجئے اس نے آپ کو خط لکھا کہ میں آپ کو جاگیر دینا چاہتا ہوں آپ کے لنگر کا مہانہ خرچہ دینا چاہتا ہوں اور اتنے پیسے آپ کو عدیہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں آپ صرف ایک مرتبہ میرے دربار پر تشیر آئے دعا کر کے چلے جائے حضرت غصر سکلین نے اس کا بھی چٹھی الٹی کی اور چٹھی کو الٹا کر کے اس کی پشت پر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ نے کہا آپ راتے ہیں تو مجھے بھولانا چاہتا ہے کہ میں تیرے دربار میں آ کر کے تیرا انعام لے لوں چوچتر سنجری رخ بختہ مسیح آباد جز فقر اگر بود حوث ملک سنجرم وہ چونکہ شیعہ تھا نا اس کا جھنڈا کالا تھا سرکار بغداد کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ خدا کرے میری قسمت کا اسی طرح مو کالا ہو جائے جس طرح تیرا جھنڈا مو کالا ہے اگر اپنا مسلح فقیری چھوڑ کے تیرے ملک کی عارضو میرے دل میں جنم پائے چاہوں تو تیرے جیسے بادشاہ ایک ٹوکر سے بنا دوں زانگا کے خبر یافتا از ملک نیم شب سد ملک نیم روز بیک جہنامی خرم تو تو کہتا ہے میں تجھے وظیفہ دوں گا تو تو کہتا ہے مجھے جاگیر دے گا تو جاگیر نہ دے تو پیرا بورا ملک دے دے ایک ملک نہ دے ایسے سو ملک دے جس ملک کا میں فرما روا ہوں تو اپنا سو دے کے مجھ سے جو مانگ تیرا سو لے کے جو نہ دوں تیرا سو لے کے جو نہ دوں